ایک اصلی وینر کی پہچان یہی ہے کہ ہر پرابلم میں وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے سکسیس اور فیلیر ہماری لائف کا ایک حصہ ہے یہ صرف نظری کی بات ہے کہ ہم صرف ہار کا رونا ہی روتے ہیں یا پھر سکسیس کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہیں علی بابا گروپ کے فانڈر چین کے سب سے زیادہ امیر ویکتی جیک ما انہوں نے اپنی لائف میں نہ جانے کتنے فیلیرز کا سامنا کیا اور بہت سارے رجیکشن بھی دیکھیں جیک ما ایک ایسے ویکتی ہیں جن کی ڈکشنری میں ہار نام کا شبدی نہیں ہے یہ ان کا اپنے آپ میں ایک بھروسہ ہے ایک زد ہے کچھ پانے کی اور جنون ہے کچھ کرنے کا یا پھر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جیتنے کا پاگلپن ہے جیک ما بہت بار فیل ہوئے ہیں اتنے فیلیر کے باوجود بھی وہ کیا گنھ ہے یا پھر کوالٹی ہے جو چین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں نکل کے ان کی گنتی دنیا کے سب سے امیر ویکتیوں میں سے ہونے لگی چلیے جانتے ہیں جیک ما کی لائف کے بارے میں جب جیک ما چھوٹے تھے تو ان کا سٹڈی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس لیے فورتھ کلاس میں وہ دو بار اور ایٹھ کلاس میں وہ تین بار فیل ہوئے جیسے تیسے کر کے انہوں نے گریجوشن کمپلیٹ کر لی اور میتز میں تو وہ بہت زیادہ کمزور تھے آج وہ اتنے بڑے انٹرونیور ہیں پھر بھی حسابتہ برکنے میں ان کی کوئی روچی نہیں ہے جیک ما نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پڑھائیل کھائی بھی کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی جبکہ آپ کے اندر جیتنے کا جنون ہونا چاہیے پڑھائیل کھائی آپ کی سفلتہ میں ہیلپ تو کر سکتی ہے لیکن اگر سکسیسپل ہونے کا جوش بہت بڑا ہو تو پڑھائیل کھائی کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے جیک ما شریر کے بہت ہی دبلے پتلے ہیں وہ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے تھے پر ان کی فیزیکل کوالیفکیشن اتنی نہیں تھی اور اس کو وہاں سے رجیکشن مل گئی جیک ما کی وائف جیک گینگ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جیک شاید ہینڈسم نہیں ہے لیکن مجھے ان سے اسی لیے پیار گو گیا کیونکہ وہ ایسے بہت سے کام کرتے ہیں جو کہ ہینڈسم لوگ بھی نہیں کرتے اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہو تو فیزیکلی پوری طرح پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کے ہنسلے بلند ہونے چاہیے بچپن سے ہی جیک ماں انگلیش بولنے میں بہت انٹرسٹ رکھتے تھے اور چین میں زیادہ تر لوگ انگلیش کی زیادہ ضرورت نہیں سمجھتے تھے پر جیک کو انگلیش بولنے اور سیکھنے کا جنون تھا جیک ماں نے یہ ڈیسیزن لے لیا کہ انگلیش سیکھنی ہے تو بس سیکھنی ہے بس پھر کیا تھا وہ بن گئے ایک ٹوریسٹ گائیڈ وہ فورن ٹوریسٹ کو گماتے اور کہتے کہ پیسے نہیں چاہیے انگلیش سکھائیے کتنے انٹرویو دیئے اور فیل ہو گئے ایک ٹی وی انٹرویو میں جیک ماں نے کہا جب کی ایپ سی کمپنی چین میں اپنی برانچ کننے کے لیے آئی تو جاب کے لیے چوویس لوگوں کا انٹرویو لیے گیا جس میں سے تیس لوگ جاب کے لیے رکھ لیے گئے اور ایک وقتی کو باہر کر دیا گیا وہ وقتی جیک ماں ہی تھا انگلیش میں وہ پرفیکٹ تھے اسی لیے انگلیش ٹرانسلیٹر کا کام شروع کر دیا اور پہلی بار 1995 میں امریکہ جانے کا موقع ملا انہوں نے پہلی بار انٹرنیٹ دیکھا اور انہوں نے بیر یعنی کہ ایک بھالو ٹائپ کیا ان کے سامنے کئی سرے دیشوں کے بھالو آگئے لیکن چائنیز بھالو نہیں دیکھا جیک نے اس بات کو لے کے ایک بڑی اپورچونٹی دیکھی وہ واپس چائنہ آکے کئی لوگوں سے اس کے بارے میں بات کرنے لگے اور لوگ اس کا مزار اڑانے لگے جو بھی پیسے انہوں نے جوڑ رکھے تھے اسی سے چائنہ یالو پیجز کی شروعات کی اور فنڈز کی کمی ہونے کے قارن اس کو بھی بند کرنا بڑا جیک ما نے دوبارہ سے نوکری شروع کی اور اپنے انٹرنیٹ والے آئیڈیا کو نہیں چھوڑا اور سرچ کرتے رہے کہ کیا ہو سکتا ہے بیک سے تین ہزار ڈالر کے لون کے لیے اپلائی کیا گیا اور تین مہینے چکر لگانے کے بعد ان کا لون ریجیکٹ ہو گیا بہت کوشش کی کہ انویسٹرز مل جائیں لیکن سبھی نئے انویسٹ کرنے کے لیے انکار کر دیا لیکن زدی آدمی چار سال تک ایسے لوگوں کو ڈھونٹا رہا جو پیسے لگا سکیں 1997 میں جیک نے اپنے ایسے 18 دوست بنائے جنہوں نے مل کر 50,000 ڈالر کے ساتھ علی بابا ڈاٹ کوم کی شروعات کی اور آج سفلتہ ان کے قدم چون رہی ہے جیک ما کی سفلتہ کا رازتہ ان کا جوش ان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اور صحیح اپرچونٹی کو ڈھوننا آپ بنا رکھیں پورے جوش کے ساتھ اور وشواش کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں آپ کی جیت نشجد ہے اور یہی جیک ما کی سفلتہ کا راز ہے سکسیس لکھ سے نہیں بلکہ ہارڈ ورک سے ملتی ہے دوستو یہ تو تھی علی بابا کے فاؤنڈر جیک ما کے بارے میں کچھ باتیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ کمنٹ باکس میں جا کے لکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکس فور وچنگ دس ویڈیو